ایک سردار جی نے رستے میں دیکھا کہ ایک شخص گدے کو کھینچ رہا ہے مگر وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا سردار جی نے کہا میں کوشش کروں اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے سردار نے بھی بڑی کوشش کی مگر گدہ اپنی جگہ سے نہ ہلا سردار نے پوچھا یہ گدہ کتنے کا ہے اس بندے نے کہا تین ہزار کا سردار جی نے تین ہزار اس بندے کو دیئے اور گدے کو یہ کہتے ہوئے گولی مار دی کہ زادہ کھوتا آکڑ سرداراں والی ایک آدمی بھاگتا ہوا ہوتل کے مینجر کے پاس آیا اور ہامتا ہوا بولا جلدی چلو میری بیوی ہوتل کی کھڑکی سے کود کر جان دینا چاہتی ہے مینجر لیکن میں کیا کٹ سکتا ہوں آدمی یار کھڑکی نہیں کھل رہی ایک سردار کرکٹ کھیل کر آیا دوست نے پوچھا کتنے رنس بنائے سردار معصومیت سے بولا سینچری میں صرف نوے رنس باقی تھے کہ سالے نے مجھے آؤٹ کر دیا آدمی بابا جی میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں میری بیوی آگے آ جاتی ہے کوئی حل بتائیں بابا جی بیٹا تم ٹرک چلا کر دیکھو اللہ خیر کرے گا سردار اپنے دوست سے یار میں اپنا کتہ بیچنے جا رہا ہوں دوست یار تیرا کتہ میں خرید لیتا ہوں یہ کتہ وفادار تو ہے نا سردار ہاں یار بہت زیادہ وفادار ہے پہلے بھی میں تین بار بیچ چکا ہوں ہر بار بھاگ کر واپس میرے پاس آ جاتا ہے ساس اپنی بہو سے بولی جانتی ہو بہو جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا میں نے چو کچھ بھی کھایا آج میرے پیٹے کو ہر وہ چیز پسند ہے بہو لیکن ماں جی آپ کو کم از کم چرس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا لڑکی تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے سردار ہم شادی اپنوں میں ہی کرتے ہیں جیسے میری ماں نے ابو سے شادی کی میرے بھائی نے بھابی سے باجی نے بہنوئی سے اور میں بھی اپنی بیوی سے ہی کروں گا بھائی مارو مجھے مارو ایک بٹھان نے بچے کا نام امریکہ رکھ لیا لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا خان صاحب امریکہ ہمارا دشمن ہے اور آپ نے اپنے بچے کا نام ہی امریکہ رکھ دیا بٹھان جوز سے بولا ہم دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم امریکہ کا باپ ہے پتہ نہیں وہ کون سے گھر ہوتے ہیں جن کی فریج میں فروٹس آئس کریم کسٹڈ وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں تو ہرہ دھنیا پودینہ پانی کی بوتل اور آئس کریم کے ڈپے میں امی آٹا ڈال کر رکھتی ہے ڈاکٹر ڈورین امریکہ کے مشہور ترین ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میڈیکل کے میدان میں گزاری اور ٹپے جدید میں نئی جہتوں کی بنیاد رکھی سی این این پر لیری کنگ شو میں لیری کنگ نے ڈاکٹروں سے سوال کیا لیری ڈاکٹر اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سناو جس سے تمہیں شدید دھچکہ لگا ہو ڈاکٹر ڈورین بولے میں یو این او کے ساتھ لاہور شہر کا دورہ کر رہا تھا مال روڈ پر ایک بک شاپ پر ایک کتاب دیکھی اور میں بے ہوش ہو گیا کتاب کا نام تھا تیس دن میں ڈاکٹر بنیے اور قیمت صرف ایک سو بیس روپے ایک جنگل سے ایک کافلہ گزر رہا تھا اچانک شیر آگے اور انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو کھا لیا ایک بوڑی عورت رہ گئی اس عورت نے پرفیوم نکال کر آگ لگا دی جس کو دیکھ کر شیر پیچھے ہٹ کے پرفیوم ختم ہونے پر آگ بھی بجھ گئی شیر دوبارہ اس عورت کی طرف بڑھے تو اس عورت نے مومبتیاں جلا لیں شیر پھر پیچھے ہٹ کے اچانک ایک بوڑا شیر آگے بڑھا اور سب سے کہا ٹھہرو میں اس عورت کو جانتا ہوں اور آگے بڑھا اور روتے ہوئے اس عورت کے پیروں میں گر گیا اور کہا لبیدہ آپا میرے دانک گر رہے ہیں کوئی ٹوٹکا ہی بتا دو سردار کو فرینڈ نے کھانے پر بلایا جب وہ گیا تو دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا میں نے تو مزاق کیا تھا سردار نے نیچے لکھ دیا میں بھی کون سا آیا تھا بیوی میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں شوہر تنگ آ کر بولا اچھا چل جان چھوڑ بیوی مسکراتے ہوئے بولی یہ تمہاری جان کہنے والی عادت ہمیشہ میرا راستہ روک لیتی ہے شوہر تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے ایک فائدہ تو ہوا ہے بیوی خوش ہوتے ہوئے اچھا جی کون سا فائدہ شوہر مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی بابا جی کہتے ہیں کہ شادی ہمیشہ اپنے سے چار پانچ سال بڑی لڑکی سے کرنی چاہیے تاکہ اگر وہ ڈانٹے پی تو بندہ یہ سوچ کر چک ہو جائے خیر ہے کوئی گل نہیں بٹی ہے کہت دکاندار سے یاد رکھو آئندہ میرا کتہ بھی تمہاری دکان پر آئے تو تمہیں اس کی بھی عزت کرنی ہوگی سمجھے دکاندار جی سمجھ گیا آئندہ جب بھی آپ کا کتہ میری دکان پر آئے گا تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ خود تشریف لائے ہیں سردار دروازے میں گن لے کر کھڑا تھا سردار نہیں سردار جی آپ گن لے کر یہاں کیوں کھڑے ہو سردار میں شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں سردار نہیں تو جائے نا سردار کیسے جاؤں باہر تو کتا کھڑا ہے ایک عورت ایک گھنٹے میں بیس روٹیاں بنا سکتی ہے تو چار عورتیں مل کر ایک گھنٹے میں کتنی روٹیاں بنائیں گی جواب ایک بھی نہیں کیونکہ باتیں ہی ختم نہیں ہوں گی لڑکے نے لڑکی سے پوچھا لڑکییں شادی کے وقت روتی کیوں ہیں لڑکی وہ سوچتی ہیں اتنے سالوں بعد دلہا ملا وہ بھی یہ نمونہ ایک شخص نے شادی کرنی تھی اور اس لیے وہ ایک شادی دفتر گیا دفتر بند تھا اور باہر نوٹس بورٹ پر لکھا تھا دفتر دوپہر ایک بجے سے شام پانچ بجے تک بند رہے گا تب تک آپ ایک بار اور سوچ لیں ٹانگے والے نے سڑک کے درمیان چلنے والی بڑیا سے چیخ کر کہا بچ مائی بچ لیکن بڑیا راستے سے نہ ہٹی اور ٹانگے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی پولیس والے نے ٹانگے والے کا چلان کر دیا اور پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے ٹانگے والا خاموش رہا لیکن بڑیا بول پڑی ارے بگرہت اس وقت تو بڑا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا بچ مائی بچ اب کیوں نہیں بولتا لڑکا جانو ہمارے پیار کے بارے میں کسی کو مت بتانا لڑکی تمہاری بہن کو تو ضرور بتاؤں گی کمینی کہتی تھی کوئی کتا ہی ہوگا جو تم سے پیار کرے گا شاپنگ کرتے ہوئے جب دکاندار کہتا ہے دس ہزار اور امی کہتی ہے دو ہزار تو مجھے اپنی فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں دکان والا مجھے پکڑ کر نہ دھو دے سردار اپنے بیٹے سے بیٹا تو شیر دا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں بیٹا پاپا سکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہے کہ توں کسی جانور کی اولاد لگتا ہے بابا جی فرماتے ہیں راہ میں چلتے ہوئے اگر کوئی لڑکی آپ کو بھائی بھول دے تو اسے زور سے ایک تھپڑ مارو اور بولو یہاں کہاں گھوم رہی ہو چل گھر دفع ہو ماسو مانا بیزتی ایک چھوٹی بچی نے دروازہ کھولا اور اپنے بھائی کی گلپرینڈ کو دیکھ کر بولی آپ روز روز بھائی سے ملنے آتی ہو آپ کا اپنا بھائی نہیں ہے کیا ایک خاتون نے ہسپتال میں فون کیا فوراں میرے گھر میں ایمبولنس بیجیں ہسپتال ہوا کیا ہے بتائیں تو خاتون وہ میں دیوار میں کیل ٹھوک رہی تھی ہتھوڑی میرے انگوٹھے پر لگ گئی ہسپتال بس اتنی سی چوٹ کے لیے آپ کو ایمبولنس چاہیے خاتون نہیں ایمبولنس تو مجھے میرے میاں کے لیے چاہیے ان کو ہنسنا تو نہیں چاہیے تھا نا امی بیٹا کیا کھایا پپو دھوکا امی کس سے پپو فریج میں پڑے آئیس کریم کے ڈبے سے جب کھولا تو اندر سالن تھا شیخ صاحب نے تنخواہ مقرر کرنے کے لیے نوکرانی سے پوچھا پہلے جس کے گھر میں کام کرتی تھی وہ کیا تنخواہ دیتے تھے نوکرانی نے کہا شیخ صاحب سچ پوچھیں تو میں وہاں پر روٹی پانی پر کام کرتی تھی شیخ صاحب نے کہا تو پھر ہمارے ساتھ کچھ رائت نہیں کرو گی سنا ہے کہ یہ تیہ پایا کہ نوکرانی ادھر سون وار اور جمعہ راکھ کا روزہ رکھے کرے گی شادیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی خاتون خالہ اور بغیر کام کیے سب کو پاگل بنانے والی خاتون فپو کہلاتی ہے شوہر اتنا پریشان ہوا کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا جب اس نے بیوی کی سکول ریپورٹ پڑھی اور لکھا تھا بہت ہی فرما بردار اور خوش اخلاق بچی ہے ایک شخص چھینک روگنے کے لیے ترہ ترہ کے مو بنا رہا تھا ساتھ بیٹھے آدمی نے کہا بھائی آپ چھینک کیوں نہیں لیتے اس آدمی نے کہا بھائی میری بیوی نے کہا تھا کہ جب تمہیں چھینک آئے سمجھو کہ میں بلا رہی ہوں دوسرے شخص نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے پہلا شخص بولا عجیب احمق آدمی ہو بھائی میری بیوی مر چکی ہے عربی شیخ ایک عورت سے آپ بلکل میری تیسری بیوی کی طرح لگ رہے ہی ہو عورت آپ کی کتنی بیویاں ہیں شیخ دو موسیقی